نمسکار آدھاب کنٹرول کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی مناسب ہے یہ نظم میں پڑھ کے سناؤں گا اور بیچ بیچ میں میرے ان ساتھیوں کے لیے جو اردو زبان سے اتنا واقف نہیں ہیں تھوڑا سا تفصیل سے کچھ ایک الفاظ کو بیان کرنے کی بھی کوشش کروں گا کمر مہندر سنگھ بیدی صاحب سہر سہر ان کا یعنی صبح سہر ان کا تخلص تھا ارس کیا ہے کہ اے نو جوان بجا کے جوانی کا دور ہے اے نو جوان نو جوان بجا کے جوانی کا دور ہے یعنی بجا یعنی زہر ہے جائز ہے اے نو جوان بجا کے جوانی کا دور ہے رنگین صبح و شام سہانی کا دور ہے یہ بھی بجا کے پیم کہانی کا دور ہے لیکن رہے یہ یاد گرانی کا دور ہے گرانی کہتے ہیں مہنگائی کو لیکن رہے یہ یاد کے گرانی کا دور ہے اور جانکہ ببال کسرت اولاد بننا جائے جو جو جوش ہے وہ اولاد میں تبدیل نہ ہو جائے کہ جانکہ ببال کسرت اولاد بننا جائے اور دادے شباب آپ کی بیداد بننا جائے جو آپ بیوٹی کی پرپریسیشن کرتے ہیں وہ بیداد بننا جائے اور اب ادھیر عمر کے لوگوں کے لیے ان کا سندیش ہے کہ وہ جو ادھیر عمر ہیں ان سے بھی ہے خطاب عرض کرتے ہیں کہ وہ جو ادھیر عمر ہیں ان سے بھی ہے خطاب بچے ہیں ایک دو تو ٹھہر جائیے جناب زیوہ نہیں ہے آپ کو مسنوئی آب و تاب جو ڈھل چکا شراب تو بیکار ہے خضاب جو آپ کی عمر ڈھل چکی ہے تو یہ ساد سنگا یہ آپ پہ سجتے نہیں ہیں اور کرتے ہیں آپ پیش یہ الٹی مثال کیوں یہ ادھیر عمر کے لوگوں کے لیے ہی ہے کہ کرتے ہیں آپ پیش یہ الٹی مثال کیوں باسی کڑھی کو آیا اب آخر عبال کیوں باسی کڑھی کو آیا اب آخر عبال کیوں اور یہ بند تھوڑا سا سخت ہے محلاؤں کے پرتی انہوں نے کہا ہے کہ لیکن غیر مناسب نہیں ہے ہوا کی بیٹیاں بھی سنیں میری بات کو ممکن نہیں کہ پال سکے پانچ سات کو جن بھی لیے تو رویں گے وہ دال بھات کو لیکن ترقیب یہ سنیں جب بھی رات کو دیکھے بری نظر سے میاں آپ کی طرف دیکھے بری نظر سے میاں آپ کی طرف سو جائیں آپ پھیر کے مو دوسری طرف سو جائیں آپ پھیر کے مو دوسری طرف اور ارز کیا ہے کہ اچھا ہو جو بیوی اور شہر میں تال میل اچھا ہو جو بیوی اور شہر میں تال میل لیکن نہ اس قدر کے ہو بچوں کی ریل پیل ہر سال نونحال کی نہ ڈالو داغ بیل اور وافر اگر ہو وقت تو کھلو کچھ اور کھل اگر زیادہ ٹائم ہے تو کوئی اور کھل کھلی ہے وافر اگر ہو وقت تو کھلو کچھ اور کھل اس بات پر کیا ہے کبھی تم نے غور بھی مردانگی دکھانے کے میدان ہیں اور بھی مردانگی دکھانے کے میدان ہیں اور بھی میں راجویر دیشوال کمر مہندر سنگھ دیدی صاحب سہر کی یاد کرتے ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے ایک بار ان سے پھر معافی صحیح معذرت صحیح میں چاہتا ہوں کہ یہ نظم آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے اپ مہدویب کے لیے ہمارے برد سگیر کے لیے ہمارے سب کانٹیننٹ کے لیے اور سارے عالم کے لیے بہت ہی اچھی بات ہوئی بہت ہوا شکریہ